بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیطان کی موت کا منظر شیطان کی موت کیسے ہوگی؟ جب دنیا کے خاتمہ کا وقت قریب آئے گا تو لوگ اخیر وقت تک بے فکری کے ساتھ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے بازاروں میں خرید و فروخت اور جھگڑا کر رہے ہوں گے اتنے میں یکا یک ایک ہولناک آواز سنائی دے گی جس کی حیبت سے دنیا کے آدھے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور تین دن تک بے ہوش پڑے رہیں گے اور آدھی مخلوق کی یہ قیفیت ہوگی کہ دیوانہ وار حیرت زدہ ایک جگہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے اور اسی آواز کی حیبت ان پر تاری رہے گی پھر آسمان سے ایک حیبتناک راد کی ایسی گرج بلند ہوگی جس کا کڑک تمام مخلوق کو ہلاک اور فنا کر دے گا اور اس وقت روح زمین پر کوئی جن و انس اور جانور و پرندوں میں سے باقی نہیں رہے گا اور اسی روز وہ مدد ختم ہو جائے گی جس کی محلت اللہ تعالی نے شیطان کو دی تھی حکم خداوندی ہوگا اے مالک الموت میں نے تجھے اپنی تمام مخلوق کے برابر معاون اور مددگار دیئے تھے اور تمام مخلوق کے برابر تجھے قوت عطا فرمائی تھی آج میں تجھ کو کہار اور غزب کا لباس پہناتا ہوں اور اپنے کہار اور جلال کی پوری طاقت سے شیطان ملون کو ہلاک کروں گا میں تجھ کو اس پر مسلط کرتا ہوں ابتدائے عالم سے آج تک تو نے تمام جن و انسان پر روح قبض کرنے میں جس قدر سختیاں کی ہیں اس سے ہزار درجے زیادہ اس ملون پر سختی کرو تیرے ہمرا جہنم کے ستر ہزار فرشتے ہوں گے جن کے اندر پورا غیص غزب بھر دیا ہے ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں آگ کے زنجیر اور آگ کے توق ہوں گے اس ملون کی روح کو اس کے ناپاک جسم سے جہنم کے ستر ہزار ٹکڑوں کے ذریعے نکالو دربانِ دوزخ مالک کو حکم ہوگا جہنم کے دروازے کھول دو یہ حکمِ الٰہی سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام ایسی غزبنات صورت میں زمین پر آئیں گے کہ اگر زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس وقت ان کی صورت دیکھ لے تو دہشت سے پانی پانی ہو جائے ابلیس لائین کے پاس پہنچ کر اسے للکاریں گے وہ ملون آپ کی آواز سنتے ہی بے ہوش گر پڑے گا اس وقت حضرت مالک الموت کہیں گے اے خبیص آئی تیری میاد ختم ہو گئی اب میں تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا اور اسی قدر عذیت دوں گا جس قدر تونے لوگوں کو بہکایا ہے اور جس قدر جماعتوں کو گمراہ کیا ہے اور جس قدر طویل عمر نے طویل عمر تونے پائی ہے اب تیرے لیے کوئی پناہ نہیں یہ سن کر شیطان مشرق و مغربیں پھاگتا پھرے گا اور سمندروں میں پناہ لے گا لیکن اسے ہر جگہ مالک الموت کی صورت نظر آئے گی پھر بے قرار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر پہنچ جائے گا اور آواز دے گا اے آدم تیری وجہ سے میں بارگاہ خداوندی میں مردود اور لائن ٹھہرا کاش کہ تجھ کو خدا پیدا ہی نہ کرتا پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھے گا اے ملک الموت میری روح نکالنے میں تو کس عذاب سے کام لے گا وہ جواب دیں گے جس قدر عذاب اہل دوزک کو دوزک کے سات انتمکوں میں ہوگا اس سے ہزار حصے زیادہ تیری روح قبض کرنے میں سختی کی جائے گی اب وقت شیطان زمین میں لوٹے گا اور بہت کچھ شور و فریاد کرے گا اور پناہ ڈھونتا پھرے گا یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچے گا جہاں سب سے پہلے رکال کر گرایا گیا تھا اور جہنم کے آنگڑے کی اس طرف بڑھیں گے اور جانکنی کا انتہائی عذاب اس پر نازل ہوگا حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حووہ علیہ السلام کو حکم ہوگا آج اپنے دشمن کی حالت دیکھ کر اپنے آمال کا کس قدر وبال اٹا رہا ہے جب وہ دونوں یہ حالت دیکھیں گے تو عرض کریں گے یا اللہ تو نے ہم پر جو کچھ نعمتیں نازل فرمائی ہیں ان کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے شیطان کے مننے کے بعد حکمِ الٰہی ہوگا اے ملک الموت اب مخلوقات میں سے کون باقی بھی وہ عرض کریں گے خداوند جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اسرافیر علیہ السلام حاملانِ عرش اور خود میں باقی ہوں پروردگار اب مخلوق میں میرے سوا کوئی نہیں رہا تب حکم ہوگا تم اپنی روح بھی قبض کرو یہ سن کر ملک الموت ایک چیخ ماریں گے اور مر جائیں گے اور اللہ تعالی کی ذات وحدہ لا شریک کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا